سجانپور کے ایک دکاندار سے ایک تھگ نے سادھو فیش میں آ کر اسے ڈیر سو روپے اور اس کی سونے کی انگوٹی اس سے ہڑپ لی جانکر کے مطابق دکان کے مالک نے بتایا کہ وہ کلونوں کی دکان کرتا ہے صبح روزانہ کی طرح وہ اپنے دکان پر آیا وہ اپنے دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ سادھو روپ میں ایک وقت اس کے پاس آیا اور اس نے پتہ نہیں اسے کیسی کیسی باتیں کی کہ اسے ایسے لگا کہ جیسے وہ اپنے سوچ سمجھنی کی شکتی کو پوری طرح سے کھو چکا ہے اس نے اس کی جیب سے ڈیر سو روپے بھی نکلوائے اور ہاتھ سے انگوٹی بھی اتروا لی یہ کہہ کر کہ وہ ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ سے کھولے گا تو ایک کی جگہ دو انگوٹیاں پائے جائیں گی انہیں کہا کہ ایک گھنٹے کے بعد جو اپنے خوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس پورٹلی میں اور کچھ نہیں ایک پھول اور دھوب کی عبتی پڑی ہوئی تھی اور وہ نادارس ہو چکا تھا اس نے کہا کہ میری سوچنے سمجھنے کی شکتی اس وقت پوری طرح سے جواب دے چکی تھی لہٰذا وہ لگ بھگ 20-25 ہزار کا نقصان کروا بیٹھا ہے اور پولیس پرشاستان سے کوہار لگاتا ہے کہ ایسے لوگوں پر روک لگائی جائے اور انہیں مدد کی جائے ہمارا کی گھل بات ہوئی ہے میرے رانا شوک مارای گرنو اٹھائے ہم میرے شعب ہے ایسے میں سویرے آئے کر رونتے آنکہ اپنا میں جو جا جگانی ہی ہے وہ بابا آئے ہیں وہ نے انہیں کوٹہ جم کی تھا پہلا پیسے جیر ٹکڑا ہے وہ پہلا نہیں پاسم کالنے کی منتر ماتے تھا پڑا ہے پہ تکھا صورتوں کو کی طفل کو کی طرح которой کوٹہ سے کی طرف شکھículoی steel ہمے کی طرف شکھ کے پاسم کالنے کی ہی ہے ہوں نے انہیں نے stores کرندخواہ جگہے آپ کو کی طرف شکھ کے پاسم کالنے کی мнagtی کالنے کی طرفซہ سی سی ٹی وی دیکھے جائے دیکھو سا رہا ہے سا سینگا مانگ کر رہا ہے میرونے سا کرتا ہے سا سینگا مانگ کر رہا ہے